ہم جانے والے ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی بستی پہ عذاب آیا تھا وہاں پہ گا رہے ہیں بہت حسن رہے ہیں وہاں پہ جا کے وہ دیکھیں گے سارا کچھ ویڈیو میں ساتھ رہیں بہت زیادہ مزا آئے گا چینل کو ضرور سبسپیکب کیا ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بیلہ Jokuber اور آج ہم جانے والے ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ریٹی ہیں ابھی ہم جائیں گے آج یہاں پہ میں آپ کو بتایا میں ساڑی عرب میں ہوں تو ابھی ہم جانے والے ہیں حضرت شویب علیہ السلام کی بستی ان کو ان کی بستی پر عذاب آیا تھا وہاں پر آ رہے ہیں بہت حیرت پلیس ہے دوپ بہت زیادہ ہے تو زیادہ آپ لوگ مطلب دیکھتے ہیں پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بس جا رہی ہے راستے میں ہمیں اتار دے گی ہم اس بس پر جائیں گے تو وہاں پر جا کے وہ دیکھیں گے سارا کوئی ویڈیو میں ساتھ رہیں بہت زیادہ مزا ہے گا چینل کو ضرور سبسپیپ کیا کریں اور لائک شیئر بھی ضرور کیا کریں کمیٹ بھی ضرور کیا کریں بہت لیٹ ویڈیو آ رہی ہے خیر ہے کوئی مسئل نہیں تو آج جو میں چکی کی ہمیں تو میں سوچے چلو جی وہاں جاتے ہیں پھر وہاں چلتے ہیں اور ملتے ہیں دیور صاحب بھی ریڈی ہیں اور یہ نیازی بھائی بھی آ گئے اسلام علیکم نیاز صاحب اور باقی لوگ جا رہے ہیں یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ جا رہے ہیں اپنی ٹریننگ پر اور ہم جا رہے ہیں وہاں پر اسلام علیکم تو اچھا جی ہم یہاں پر آ گئے ہیں یہ بہت ہی جو ہے نا اس طرف سے ہمیں اندر لے کے آئے ہیں یہاں پر کچھ لکھا ہوئے پر یہ جو ہے نا سارا عربی میں اندر سے آنا پڑتا ہے سکورٹی کی ہوتی ہے انہوں نے فکس کیا ہے جمعہ کے دن اور سنڈے کے دن تین سے پانچ بجے تک آپ اندر آ سکتے ہیں اور یہ جو ہے نا ایک منٹ یہاں پہ جو ہے یہ خجورے وغیرہ کہنا انہوں نے ایک سین چیک کیا ہوا ہے کہ مطلب جیسے بیریئر ہم نہیں لگاتے بڑا خوبصورت سا انہوں نے بنایا ہے ابھی ہم یہاں اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اندر تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں کا تھوڑا سا جب تک ہم وہاں پہنچیں گے تو میں آپ کو یہاں کا تھوڑا سا بتا دوں یہ شوہیب علیہ السلام کی بستی ہے جہاں شوہیب علیہ السلام جو ہے نا ان لوگوں پر لے کے آئے تھے مطلب نازل کیے گئے تھے شوہیب علیہ السلام کو تو شوہیب علیہ یہ جو قوم تھی یہ بہت زیادہ ملاوٹ کرنے والی بہت زیادہ چوڑ ڈاکو جو تھے نا وہ یہ لوگ تھے اور یہ جو آ کے وہاں پہ ان سے وہ کیا کرتے تھے مطلب لوگوں کو لوٹا کرتے تھے غلط کام کیا کرتے تھے تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا کہ ان کی جو بستی کو تھا نا وہ الٹا دیا گیا تھا بلکل الٹا کے اور ان کو غرق کر دیا گیا تھا ایک طرف تو یہ وہاں پہ کچھ باقیات ہیں یہاں پہ تو ہم وہ باقیات جا کے دیکھیں گے اور اس کو وزٹ بھی کریں گے دیکھاؤں گا میں آپ لوگوں کو کیا کیا سین تھا اور کیسی کیسی جو ہے نا یہ کس طرح کی طرز عمل کے لوگ تھے اور کس طرح یہ لوگ رہتے تھے تو ابھی ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تو ہوا ہے تھوڑی ہوا میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہوگا پر خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دھوپ بہت زیادہ ہے اس کے وجہ مجھے بھی سانس جار رہی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں پہ پہ پھر ملتے ہیں وہاں تو ویڈیو میں ساتھ رہے ہیں بہت زیادہ مزا آئے گا بہت ہی زیادہ یہ جگہ جو ہے نا وہ البدہ سے تھوڑی سی دور ہے پہلے اس علامے کو مدین کہا جاتا تھا مدین اچھا تو اس جگہ کو نا پہلے مدین کہا جاتا تھا اور یہ آپ میرے پیچھے دیکھیں یہ جو ہے نا سارا غار ہے اندر سے بھی میں آپ لوگوں کو وزٹ کراتا ہوں باہر جو ہے نا میرا موبائل تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو گیا کیونکہ یہاں پہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ موبائل میرا یہاں پہ عادی نہیں ہے تو ابھی جو ہے نا میں اندر جاتا ہوں یہ ساری غاریں ہیں بہت ساری غاریں ہیں ساری میں آپ لوگوں دکھاؤں گا مدین نے اس علاقے کا نام تھا اور ہوئی اب اس کا جو نیا نام انہوں نے رکھا ہے وہ البدہ رکھا ہے تو البدہ سے یہ تھوڑا سا البدہ سٹی سے تھوڑا سا مطلب ایک دو تین یا ایک کلومیٹر دور جو ہے نا یہ شہر ہے تو ابھی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اندر سے دکھاتا ہوں آپ سارا اندر سے دیکھیں باقی سارا جو ہے نا میں سارا آپ کو وزٹ کراؤں گا موبائل بھی تک تھوڑا جو ہے نا وہ کیا اسے بولتے ہیں ہیٹ اپ ہو گیا تھا تو ابھی تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو ویڈیو بنا رہا ہے میں جو ہے نا اندر آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ جو ہے اندر سے آپ دیکھیں یہ اصل میں زمین کے نیچے جب سارا دب گیا تھا نا یہ اب چھوٹا سا ایک کمرہ ہے اب یہ جب زمین الٹی ہوگی تو تب جو ہے نا یہ بھرا گیا ہوگا شاید اس کا پورے بند ہو جتنا جگہ ہو اس میں ابھی باقی یہاں پہ چلنے کی جگہ ہے یہ آئی ٹھنک جو ہے نا ان کا میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ یہ قبرستان ہے شاید جہاں پہ یہ مردے دفنایا کرتے تھے ابھی یہ ختم ہو چکے ہیں ایک ویڈیو میں وہاں پہ مردے بھی تھے تو یہ پہاڑ ہے بہت سخت تا لگ رہا ہے ہے نہیں اتنا سخت پر لگ رہا ہے یہ بھی تھوڑی تھوڑی کوئی آثار ہیں جو سارے نظر آ رہے ہیں موبائل کے میں نے اوپر ٹوپی کیوئی ہے تا کہ یہ گرم نہ ہو اور یہ جو ہے نا یہ سارا ایڈیا ہے ابھی ہم آگے جاتے ہیں وہ تھوڑے اچھے کمرے سے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے نا مطلب اندر وہ تھنس گیا ہے تو اس وجہ سے صحیح سے کمرے پورے نظر نہیں آ رہے تو ابھی ہم پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں اور دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ ایک چھوٹی چھوٹی مطلب گفائیں جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہیں اور یہ چھتا ہے اس کی تو یہ ہزاروں سال پہلے کہ یہ جگہ ہے اور ابھی تک جو ہے نا باقیات اللہ پاک باقیات لازمی رکھتا ہے تا کہ جو ہے نا آنے والے انسانوں کو یہ پتہ لگتا رہے کہ جو کوئی غلط کام کرے گا ان کی عبرت یہ ہو گی یہ ابھی اس میں ہم پورا بھی کھڑا نہیں ہو پا رہے کیونکہ وہ دھس گئی ہے زمین میں تو اس لیے یہ بی سارا ایڈیا ہے آپ دیکھیں ابھی یہ اوپر والے ایڈیا پہ میں آپ لوگوں دے لے کے جاؤں گا دیکھتے ہیں وہ والی جگہ بھی یہ بھی جگہ ہیں دیکھیں یہ کبرے 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 ٹائپ ہیں جہاں پہ وہ بندوں کو آئی تنک دفناتے تھے یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اتنا زیادہ نہیں پتا کیونکہ بورڈز کی اوپر جو ہے نا وہ ساری عربی لکھی ہوئی ہے اور ابھی ابھی یہ مجھے آتی نہیں ہے تھوڑا ٹائم گزرے گا دیکھیں کس طرز عمل کا یہ ایڈیا تھا یہاں پہ ڈیزائن ہمیشہ سے مسلمان جو ہے نا وہ بناتے رہے ہیں اور یہ بھی ڈیزائن بنا ہوئے یہ کمرہ کوئی ہے نا اچھا ہے مطلب کہ لگ رہا ہے کہ اس کمرے میں بندہ سیدھا کھڑا ہو بھی ہو سکتا ہے اور گلا بلا تو یہ ہے یہ ایک روم ہے الگ سے اور آپ یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اس کو جو ہے نا بنایا ہوگا اس جگہ وہ پہاڑ بہت سخت ہے ریتلا پہاڑ ہے پر سخت پہاڑ ہے مطلب کہ آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے کیا اسے بولتے ہیں کہ کوئی چیز نہ ہو تب تک اس کو آپ کرید نہیں سکتے کوئی چیز ہونی چاہیے لازمی آپ کے پاس باقی گرمی کی حالت آپ دیکھیں تو میرا پسینہ جو ہے وہ بہت زیادہ آیا ہے مجھے بھی اور یہ آپ چیک کریں پیچھے اوپر جو ہے نا ترضی عمل کے جو ہے اس ٹائم کا جو ڈیزائن ہوتا تھا اس پہاڑ کو تراش کے انہوں نے خوبار ہے اس کا بھی سیم اسی طرح ڈیزائن بناوا ہے یہ کچھ لوگ امیر ہوتے ہوں گے کچھ لوگ غریب ہوتے ہوں گے جو چھوٹا بنا سکتے ہوں گے وہ چھوٹا بناتے ہوں گے گھر جو بڑا بنا سکتے ہوں گے وہ بڑا بناتے ہوں گے یہ بھی کافی بڑا کمرہ ایک ٹائپ کا تو وہ اندر نہیں جاتے یہ جو ہے نا ایسے ہے یہ ہے جی چھوٹا والا کمرہ اور اسے نیکسٹ والا کمرہ جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کمرے اس کے اندر جاتے ہیں یہ بہت ہی اس میں جو ہے نا چیک کریں جی پارٹیشنز ہیں الگ الگ ایک دو تین چار مطلب ان میں ان میں ان میں بندس ہوتا ہوگا اور یہ سائد کچن وغیرہ ہوگا جہاں پہ آپ بیٹھ کے باتشاتے گپے شپے مار سکتے ہیں اور یہ جو ایریہ ہے نا یہ ان کے سونے کی جگہ ہو سکتی ہے زیادہ ہے کہ موبائل جو ہے نا برداشت نہیں کر پا رہا کہ یار میں ویڈیو بنا لوں تو یہ پیچھے ہے ایریہ میں یہاں پہ تھوڑا چھاؤں پہ کھڑا ہوں تاکہ موبائل میرا جو ہے نا وہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اور میں ویڈیو صحیح سے بنا سکوں یہ سامنے جو ہے نا یہ سارے ہیں ابھی وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں اور کون سے گھر ہیں لوگوں کے وزٹ کے لئے انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا سیڑھیاں وغیرہ بنا لی ہیں تو آپ سوچیں جب سیڑھیاں نہیں ہوتی ہوں گی تو کیسے یہاں پہ جایا کرتے ہوں گے وہ لوگ اور کس طرح جو ہے نا اس لئے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے اور اللہ اسے توبہ استغفار ہمیشہ کرنی چاہیے تو ابھی اوپر جاتے ہیں سیڑھیوں پر ملتے ہیں یہ جو ہے نا یہ والا ایریہ ہے سارا اور یہ جو ہے نا چھوٹا سا ایک قبرستان ٹائپ انہوں نے بنایا ہو ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ ہے کمروں میں نیچے جو ہے نا انڈر گراؤن کوئی سسٹم ہے آئی تھیں کبریں ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے کوئی اتنا آئیڈیا نہیں ہے آنکھے اندر جو ہے نا وہ اندھیرہ بہت زیادہ ہے تو اندر ہم نہیں جاتے ساپ شاپ کا ڈھر ہو سکتا ہے تو یہ ایریہ ہے ایک اسی طرح کا طرز عمل اوپر بنا ہے ڈیزائن آپ دیکھیں پاڑ جو ہے نا وہ بہت زیادہ دھوپ سے یہ بھی سیم اسی طرح کا ہے اندر ایک الگ کمرہ ہے اس میں نہیں جاتے یہ بھی سیم اسی طرح سے کوئی کبریں شبریں ہیں تو یہ بہت زیادہ ہائٹ پہ اوپر آپ دیکھیں اس طرف شہر سارا جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے بادل بھی آج تو میں نے دیکھ لی ہیں سعودی عرب میں تو بادل وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ اور سیم اسی طرح کا طرز عمل ہے گھر سیم ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو سیم لوگ تھے وہ یہاں پہ رہا کرتے تھے تو ان کو تراشنا اس طرح وقت کا جتھانا بہت زیادہ مشکل تھا ہوتا ہوگا کیونکہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا مشکل کام اتنی گرمی میں ابھی تو ایسی ہے سب کچھ ہے اتنی گرمی میں یہاں پہ کام کرنا اور یہ وہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہوگا لوگ جو ہے نا بہر بھی وزٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ تھی یہ ساری بستی جہاں پہ جو ہے نا ہم گھومنے آئے اور ہم نے زیارات کی جتنی بھی جگہ تھی آپ لوگوں نے بھی دیکھی تو یہ جو ہے نا اللہ پاک کا اتنا زیادہ عظیم اور بڑا جو ہے نا عذاب یہاں پہ اس بستی پہ آیا تھا کیونکہ وہ صرف جو ہے نا ناپ طول میں خلط کام کرتے تھے اور ناپ طول میں بھی ان کا کوئی جو ہے نا کسی قسم کا مطلب زیادہ کم طول کے زیادہ پیسوں کا دینا اور یہ وہ باقی چوری ڈاکے وغیرہ وہ ڈالتے تھے تو اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے نا یہ اللہ پاک کا اتنا بڑا عذاب آیا تو ہمیں یہ عبرت کے لیے یہ چیزیں باقی ہیں کہ یار آپ لوگ اگر ایسے اور ہمارے ہاں تو چلی یہ کچھ رہا ہے سب کچھ یہی ہو رہا ہے پر ہم اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو آخری نبی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ ہمارے اوپر ایسے عذاب نہیں آتے ہم جو ہے نا بچے ہیں انہوں نے اللہ سے رو رو کے یہ دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں جو ہے نا اس عذاب سے بچا کیونکہ اللہ حضور کو سب معلوم تھا کہ یار کس طرح کا جو ہے نا میری عمت پہ عذاب آ سکتا ہے یہ وہ اللہ پاک نے ان کو توفیق دے اور انہوں نے ہمارے لیے یہ سب کچھ مانگا کہ یا اللہ میری عمت کو بخش دے میری عمت کو بخش دے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی حضور جو ہے نا یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ میری عمت کو بھی بخش دے ان کو بھی جو ہے نا میں سجدے سے سجدے سے تب سر اٹھاؤں گا جب میری عمت ساری ایک آخری بندہ تک بخش جائے گا تو آپ لوگوں کو بھی ایسی جگہ سے جو ہے نا عبرت حاصل کرنی چاہیے اور جو ہے نا ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تو ابھی جو ہے نا باقی ہم اینڈ کریں گے ویڈیو کا وہاں جا کر تو یہ جو تھا نا میرا ویلوگ یہ جو ہے اسی لئے تھا کہ چلو میں آپ لوگوں کو یہاں میں آیا وہاں یہ بدہ شہرہ مدین اس کا پرانا نام ہے اور ایک اور یہاں پہ جگہ جو ہے نا وہ اسٹوریکل ہے وہ تھوڑی دور ہے اس پہ ہم نیکس فرائیڈے کو یا پھر پھر کبھی جائیں گے تو آپ جو ہے نا چینل میں ساتھ رہیں گے تو وہاں جائیں گے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اسام آ رہا تھا اور وہاں سے پانی جو ہے نا وہ نکلا تھا تو ہم وہاں جائیں گے ابھی جو ہے نا ہم یہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں یہ بیک سائیڈ پہ وہی گفائیں ہیں جو مین ہم پہاڑ ہے اس کے اوپر آ گیا یہ زمین الٹا دی گئی تھی اس وجہ سے کہ یہ لوگ چکلی خور تھے ڈاکے ڈالتے تھے جنائی تھے اور باقی بہت ساری ہیں غلط کام یہ کیا کرتے تھے تو ابھی جو ہے نا ہم واپس جائیں گے دھوپ بہت زیادہ ہے موبائل ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو چھلتے ہیں پھر واپس تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ویلاغ عزر شویب علیہ السلام کی بستی آج ہم نے دیکھی تو آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت زیادہ مزا آیا ہوگا اور بہت زیادہ جو ہے نا آپ نے انجوائی کیا ہوگا آپ نے شاید پہلے نہ دیکھی بھی ہو پہلے دیکھی بھی بھی ہو تو ویڈیو انجوائی کیا کریں دیکھا کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیا کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تو بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس بستی کو دیکھنا آنگے تو یہ آپ کو بلڈنگ نظر آئے گی دیکھیں نا یہ اس بلڈنگ اس بلڈنگ میں ایسی لگ ہوئے ہیں اور تمام تصویر بھی منی ہوئے ہیں آپ لوگ دھوک سے آ کر ریسٹ کر سکتے ہیں ایسی میں بہت ایسی لگ ہوئے ہیں بڑا سکون ہوتا ہے ادھر اور ہر کسی کی سینری بنی ہوئی ہر مکان کی اور ہاں پہ اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ادھر نہیں جا سکتے جو بڑے لوگ ہیں نا جو پہاڑی پر نہیں جا سکتے وہ اس بلڈنگ کے اندر بھی تمام چیزیں ان کی تصویریں بنا کر لگا دی گئی ہیں اور ایسی ہے اندر سکونہ نسان بیٹھتا ہے ہم آج سکونہ بیٹھے ہیں اور ایسی میں بیٹھ کر اب بہر نکلے اب اب نئے مقام پر جا رہے ہیں اب یہ ایک اور جگہ پہ جائیں گے تو دیکھتے ہیں اگر وہ جگہ کھلی ہوئی تو وہ بھی ویڈیو میں ایڈ کر لوں گا باقی جو ہے نا تب تک کے لیے اللہ حافظ